دوستو بہت سے لوگوں کو گوڑے پالنے کا شوق ہوتا ہے اور لوگ اس اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اچھی سے اچھی نسل کا گوڑا پالتی ہیں دوستو گوڑے تقریباً ساڑھے چار کروڑ سال سے اس دنیا میں پائی جاتی ہیں اور گوڑوں کی انگیمت نسلیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں جس وجہ سے ہوس بریڈنگ نسل دا نسل چلتی آ رہی ہے ہوس بریڈنگ کے لیے دو طریقے استعمال کی جاتے ہیں پہلا نیچرل طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا طریقہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جیسے اے آئی بھی کھا جاتا ہے اس طریقہ میں نات گوڑے کا پرم نکال کر مادہ گوڑی میں داہل کی جاتا ہے نیچرل طریقہ میں جس نسل کا گوڑا ہوتا ہے اسی نسل کے بچے پیدا ہوتا ہے لیکن یہ ٹکنیک کا استعمال کر کے ہم اپنی مردی سے اعلی نسل کے گوڑے کے بچے پیدا کر سکتے ہیں اس طریقہ میں الاغ الاغ نسل کے گوڑوں کے پرم لے کر الاغ الاغ نسل کے گوڑیوں میں رکھے جا سکتے ہیں اور اس طریقہ میں آپ اپنی مردی سے کسی بیدرانگ نسل کا تویین کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے گوڑی کا ایک ڈپلی کے ڈیمی بنا جاتی ہے گوڑا جب ڈیمی کے اوپر چڑھتا ہے تو اے آئی ٹکنیک کی مدد سے نر گوڑے کا پرم حاصل کر لیے جاتا ہے دوستو ایک گوڑی تین سال کی عمر میں بچہ پیدا کرنے کے قابل ہوتی ہے اور گوڑوں کی کراسنگ کا سیزن عام طور پر فروڑی سے جولائی تک ہوتا ہے آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ گوڑی گیارہ ماہ تک بچے کو اپنے پیڑ میں رکھتی ہے اور بچے کو جنم دینے کے پندرہ سے اٹھارہ دنوں کے بعد دوبارہ سے پریگنٹ ہونے کے قابل ہو جاتی ہے اور اسی طرح پندرہ سے سولہ سال کی عمر تک بچے پیدا کر سکتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیشن امید آپ کو پسند آئیے ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سو بھی پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک نہ مات پولیں ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی